اب ہم لاس چیز کو دیکھتے ہیں جو کہ سٹیٹ ڈائیگرام تھی یہ آپ کے پاس ڈیو چیز ہے یہ آپ نے پہلے نئی ایڈنٹیفائی کی ہوئی تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سٹیٹ ڈائیگرام بسیقلی ہوتی کیا چیز ہے تو لاس چیز یہی ہے سٹیٹ ڈائیگرام ڈراؤ کرنے کے بعد آپ کا انیلیسز کمپلیٹ ہو جاتا ہے کسی بھی سیکنچر سرکٹ کا تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس سٹیٹ ڈائیگرام کیا چیز ہوتی ہے اس پر نیم شوز کہ سٹیٹ ڈائیگرام ویل بی سم ڈائیگرام تو یہ لک لائک لائک اس طرح کی ایک ڈائیگرام ہے اس کو کہتے ہیں سٹیٹ ڈائیگرام اس میں بسیکلی سرکلز ہوتے ہیں اور ایروز ورٹیسیز بغیرہ ہوتے ہیں تو یہ جو سرکل ہے یہ ایک سٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس چار سٹیٹ بنتی تھی دو فلپ فلپ 맛 تھی تو چار سٹیٹ بنتی تھی ion zero 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 one one zero and one one تو ہم نے وہ چاروں سٹیٹ چاہ آپ نے اپنی تھی یہ ان جس آرکل کے اندر بLI کھتے یہ تو ہمارے پاس دو فلپ فلپs تھی تو ہمارے پاس چار سٹیٹ بنتے گی ایک فلپ فلپ دو سٹیٹ کو show کر سکتا ہے اور جب دو سٹیٹ look zero zero ONE دو سٹیٹ ET کو بنا سکتا ہے اور جب دو سٹیٹ فلپ 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 ملیں گے تو وہ چار سٹیٹ بنا سکتی ہیں zero 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 one one zero and one one تو وہ چاروں possible states ہم نے یہاں پہ اس circle کے اندر لکھتی ہیں تو basically جو circle کے اندر بھیلے لکھی ہوئے گی that will be representing the state کہ آپ کی state کیا پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ arrows show کر رہے ہوں گے arrow کا جو tail point ہے that is کہ آپ اس point سے start کر رہے ہیں اور اس کا جو head point ہے that means آپ اس point پہ end کر رہے ہیں آپ اس point پہ end کر رہے ہیں پھر آپ یہاں پہ x by y کی form میں جو آپ نے arrows draw کی ہوتے ہیں اس کے اوپر اپنے x by y کی form میں input اور output کو identify کر دیتے ہیں input اور output کو mention کر دیتے ہیں کیوں تو یہ جو x by y ہے اس میں ہمارے پاس input by output ہوتا ہے ہمیشہ اوپر ہمارے پاس input ہوگی اور دیچے ہمارے پاس output ہوگی اور ہمارے کے اس میں x ہماری input تھی تو اس وضع سے آپ پہ mention کر دی ہے کہ x ہماری input ہے اور y ہماری output تھی تو اس وضع سے y mention کر دی ہے تو i hope کہ یہ understand ہو گیا ہوگا اب ہم اس کے accordingly اس state ڈائیگرام کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں this one is the table جو میرے previously آپ کو بتایا تھا یہ table اس کا جو compressed version تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں اب اس سے آسان بنانا اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ اب ہمارے پاس اتنی ہی states آ چکی ہیں جتنی required ہے اب ہمارے پاس کیونکہ یہاں پہ اس state ڈائیگرام کے اندر چار states ہی آنی تھی تو وہ چاروں یہاں mention کر دی گئی 00 01 10 اور 11 وہ چاروں state mention کر دی گئی اب ہم دیکھتے ہیں اگر میرے پاس 00 ہے اور input 0 ہوتی ہے تو آپ کے پاس کیا ہوگا اب basically ہر state کے اوپر آپ کے پاس دو ہی possibilities ہوں گی input کے لیے اس specific example کی case میں کہ آپ کے پاس input یہاں تو 0 ہو سکتی ہے یہاں input 1 ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک input ہے تو وہ 0 ہوگی تو output کیا ہوگی اور next state کیا ہوگی 1 ہوگی تو next state اور output کیا ہوگی ہم اس کو identify کرنا ہے first of all اس والے portion کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر present state 00 ہے تو اگر میرے پاس present state 00 ہے تو میں first circle پر کھڑاؤں گا اس circle پر کھڑا دو ہی possibilities ہیں کہ x0 کیا ہوگا اور x1 کیا ہوگا تو 00 کے case میں جب x0 ہوتا ہے تو next state 00 ہوتی ہے تو ہم نے ایک arrow یہیں سے start کیا اور اسی جگہ پہ add کر دیا اور اس پہ apply کیا 0 کیونکہ ہمارے پاس اگر میں 00 state پہ کھڑا ہوں اور میرے پاس input 0 آتی ہے تو میں اسی state پہ واپس آ رہتا ہوں تو اس کے accordingly میں نے یہ لکھ لیا اب اسی point پہ اس کی output بھی identify کر لیتے ہیں تو اسی point پہ اس کے output بھی ہوتی ہے 0 تو 0 by 0 دوبارہ recall کر دیتا ہوں کہ اگر میں 00 state پہ ہوں اور میں input 0 apply کروں تو میں اسی state پہ واپس رہتا ہوں میرے پاس next state بھی 00 ہوتی ہے تو میں اگر 00 پہ ہوں اور میرے پاس input 0 ہوتی ہے تو میری next state بھی 0 ہی ہوگی اور اس time پہ میری output بھی کیا ہوگی 0 ہی ہوگی یہ ہو گیا first one آپ کے پاس ہو گیا second one is کہ اگر میں 00 پہ ہوں تو دوسری possibility یہ ہے کہ میں x کی value جہا input 1 apply کروں تو میری next state 01 ہوں گی تو اگر میں 00 state پہ کھڑا ہوں اور میں 1 as a input apply کرتا ہوں تو میرے next state ہو جاتی ہے 01 as per the table اگر میں 00 پہ ہوں اور 1 input apply کرتا ہوں تو میری next state 01 ہو جاتی ہے اب اس point پہ مواری output کیا ہوگی اس point پہ مواری output 0 ہوگی تو 1 by 0 as you can see here کہ وہ 1 by 0 ہے similarly جاتی ہے اور میرے پاس x کی 0 value آتی ہے تو میں 00 پہ چل جاتا ہوں تو میں ادھر سے ایک arrow draw کرنا شروع کروں گا اور جہا پہ اس نے end ہونا ہے وہاں پہ اس کا head بنا دوں گا اور جہاں سے start ہونا ہے وہاں سے tail بنا دوں گا اور 0 اب میرے پاس اس point پہ output کیا ہے 1 تو 0 by 1 لکھتے ہیں اب 0 1 پہ دوسری possibility ہے کہ آپ input 1 apply کر سکتے ہیں اس time پہ آپ کے پاس output کیا آئے گی اگر میں 0 1 پہ ہوں اور میں 1 apply کرتا ہوں تو 1 1 0 1 پہ ہوں میں input 1 apply کرتا ہوں تو 1 1 اس جگہ پہ چلے جائیں اور اس case میں میرے پاس output کیا ہوگی 0 so 0 آرہی next چلتے ہیں next ہے 1 0 اگر میں 1 0 state پہ ہوں اور x میرے پاس input 0 ہو تو میرے next state ہوتی ہے 0 0 میں 1 0 پہ ہوں میرے پاس x 0 ہے تو میرے next state ہو جاتی ہے 0 0 اور اس time پہ میرے output کیا رہی 1 تو 0 by next state بنتی ہے 1 0 میں 0 پہ ہوں میرے پاس جو next state ہے وہ 1 جو input state 1 آتی ہے تو next state 1 0 ہی رہتی ہے that means یہیں سے arrow start ہو کے اسے بھی ختم ہو جائے گا اور اس time پہ میری output ہے 0 اور یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ output ہمارے پاس 0 ہے اسی طرح اگر میں last والے کی بات کروں اگر میں 1 1 state پہ ہوں اور 1 1 state پہ ہوں اور میں x کو 0 zoom کرتا ہوں تو میری next state آتی ہے 0 0 0 0 اور ہماری اس time پہ output کیا ہے 1 0 by 1 similarly اگر میں 1 0 پہ ہوں اور میرے پاس input جو ہے 1 ہو تو میری next state آتی ہے 1 0 تو میرے پاس next state جو ہوگی وہ ہے 1 0 اور اس point پہ میرے پاس output کیا ہے 0 تو 1 by 0 سو اسی lines کو فالو کرتے ہوئے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس complete state diagram بن گئی ہے اس سے ہوں اور میں input 0 apply کی تو میرے پاس next state کی ہوگی i clearly see that کہ میرے پاس next state 0 0 ہوگی اور میرے پاس point output 0 ہی رہنی ہے تو as compare to کہ آپ کے پاس لیجیگا اور جو ہم نے اس پیویس لیکچر کے اندر اپنی state table equation characteristic equation excitation table بگا رہا دیکھے دیں ان کو بھی recall کی جیگا next session کے اندر ہم اس کی کچھ اور example solve کریں گے اور by using different flip flops ہم یہ example solve کریں گے تو as a end note میں جو procedure اس کے step recall کر با دیتا ہم کو step number one is we identify the number of input output and type of flip flops and how many flip flops we are going to use in that circuit یہ سارے چیزے ہم identify کر لاتے so step number one is to identify the input output type and number of flip flops second step is to find out the state equations and output equations جتنی بھی ہمارے پاس possible state equation ہو رہی ہونگی اور output equation ہونگی وہ سارے find out کریں گے third step will be to find out the state table state table میں ہمیں سب سے پہلے entries find out کرنی پڑے گی اس کے لئے ہمارے پاس for rule نہ ہوتا ہے 2 raised to m plus n whereas n is number of inputs and m is number of states so آپ اس can see how many entries or combination state table can we convert on a shorter version میں convert کرتے ہیں تاکہ state diagram کریں اور last step یہ ہوتا ہے کہ ہم state diagram ہوتے ہیں تو اگر آپ پاس کوئی analysis کا question آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کا end result find out کرنا ہے by using these three different steps تو thank you جی next session مینشن اب مولا کاتو دیں thank you